حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے دل جوڑنا ہے تو اللہ سے جوڑو انسان کو صرف دل توڑنا آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ تینوں کام چھوڑ دو جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو پالتے رہیں گے تو بڑے ہو جاتے ہیں تب کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی شخص ہم سے کھیل رہا ہو اور ہمیں ان کی چالوں کا پتہ بھی لگ رہا ہو اور ہم انجان بنے رہیں جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں اور جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کے لیے ہزار بہانے لیکن اگر مگر کا انجام حسرت اور کاش کے سوا کچھ نہیں دھور انسان کے دلوں پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے اگر تنقید ہو تو نرم مزاجی سے کرو نرم لہجہ اگلے بندے کا ضمیر جگائے گا اور سخت لہجہ اس کی انا کو جگائے گا انسان کی زندگی بدل جائے اگر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا مطلب کمزوری یا بے وکوفی نہیں بلکہ اعلیٰ ذرفی اور آجزی کی علامت ہے انسان نہ کرنا چاہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دل سے نہ چاہے دنیا والوں کا ذہن اس دن ٹھیک ہو جائے گا جس دن لوگ مٹھائی تقسیم کریں گے اور بولیں گے ہمارے گھر بیٹی ہوئی ہے جہاں بچوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں کسی جگہ پر ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ تمہاری ساری سچائی کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانا بس ہونا وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اگر انسان کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ رب کریم تمہارے معاملات کس طرح سیدھے کرتا ہے تو یقین کرو تمہارا دل رب کریم کی محبت میں پھٹ جائے ایک کلاس پانی کے اندر سانف کے تیر کے پانچ کترے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو مٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا پنجرے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے جو تمہارے بارے میں نیک گمان کرے اس کے گمان کو سچ ثابت کر دو دوسرے لوگوں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں اگر آپ خود کامیاب نہیں ہو سکتے تو دوسرے لوگوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند مت کرو شارب nível کٹ انسان واقع کٹ موسیقی